امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آکے کہنے لگا یا زامن آہو امام علی رضا علیہ السلام اللہ نے لوگوں کو دولت دی عزت دی شہرت دی اتنا بڑا مقام دیا میرے آس پاس کے لوگ امیر ہیں دولت مند ہیں باعزت ہیں نہ لوگ میری عزت کرتے ہیں نہ میرے پاس دولت ٹکتی ہے ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے بس امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اگر تم حسد کروگے اور لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کر جلوگے تو دن بہ دن تمہاری دولت اور بھی کم ہوتی جائے گی یاد رکھنا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتیں بھڑنے لگیں تو تم دنیا سے اس چیز میں مقابلہ کرو تو اس نے کہا یا زامن آہو کس چیز میں مقابلہ کروں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم اخلاق میں مقابلہ کرو دیکھو جو انسان اپنے وجود میں اخلاق رکھتا ہو میٹھی زبان سے بات کرتا ہو پیار سے لوگوں سے ملتا ہو تم اس چیز میں مقابلہ کرو تم اپنے آپ سے یہ کہو کہ مجھے اس سے زیادہ اخلاق والا ہونا ہے مجھے اس سے زیادہ میٹھی زبان میں بات کرنی ہے مجھے اس سے زیادہ پیار اور محبت سے ملنا ہے یاد رکھنا جو انسان اس چیز میں مقابلہ کرتا ہے اپنے اخلاق کو لوگوں کے اخلاق سے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ ایسے انسان کی نعمتیں بڑھاتا ہے اور وہ دن با دن عزت دولت شہرت میں فرابانی پانے لگتا ہے کیونکہ ایسا بندہ اللہ کو عزیز ہے جو اس کی مخلوق سے اخلاق اور محبت سے پیش آئے اللہ کو عزیز ہے جو اس کی مخلوق سے اخلاق اور محبت سے پیش آئے